گاؤں اور میرا آج تیسرا دن ہے تو آئیے آپ لوگوں کو میں کچھ عدبت لوگوں سے ملواتا ہوں یہ ہے میرے ددہ اس گاؤں کے پہلوان جن کا نام ہے دیوان اور اب ہوگا یدھ گھماسان یہ بکرو بار بار اپنی پوری طاقت لگا کر ہیڈ شوٹ مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہر بار اسفلتا ہی پرابت ہوتی ہے جو دکھتم ہوتا ہے سیوا سمابت ہوتی ہے گاؤں میں انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے میں پریشان ہوتا ہوں پھر میری نظر سامنے کے اونچے پیڑ پہ پڑتی ہے جس کی ٹہنیوں کو تائی جی کاٹ رہی ہوتی ہیں جانوروں کے لیے 65 سال کی عمر میں یہ پیڑ پہ چڑ گئی ورنہ آج کل تو 40 کی عمر میں ہی سیریاں چڑنے میں ہڈیاں چٹٹٹانے لگتی ہیں یہ ہے میرے تاؤ جی جو مدومکھی کے چھتے میں سے شہد نکالنے کا کارے کر رہے ہیں یہ کارے آسان نہیں ہے کیونکہ اگر مدومکھی کو آپ پسند آگئے اور اس نے آپ کی پپی لے لی تو آپ کے شریر پر مدک نکال آئیں گے اس لیے میں کمرے سے طورن باہر آ گیا یہ ہے میری دوسری تائی جو مجھے بتاتی ہے کہ ایک زمانے میں گاؤں میں اتنے سارے لوگ ہوتے تھے کہ کھانے کی کمی ہوتی تھی اور آج کھانے میں درہی دودھ گھی سب کچھ ہے لیکن کھانے والے سب شہر چلے گئے پھر وہ میرے لیے اپنی بھینس کا تاجہ دودھ لے کے آتی ہے جو کی بہت سوادشت ہوتا ہے اسے پینے کے بعد میں بھول سکتا ہوں دودھ is a secret of my energy